السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ایک سوال آیا ہے کہ اگر کوئی روزے کی حالت میں مشتزنی کرے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے کیا اس کا روزہ رہے گا یا اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا تو اس کے بارے میں فقہا کیا کہتے ہیں مختصر بھی ایک بات بتاتا ہوں اور ذرا سی اس کی تفصیل بھی بیان کروں گا آپ کے سامنے کہ دیکھیں جی جہاں تک مشتزنی کا تعلق ہے تو یہ ایک حرام فیل ہے ایک قبی فیل ہے اس کی بہت سخت ممانع عطائی ہے یعنی ایک طرف تو مشتزنی روزے کی حالت میں کرنا روزے کو فاسد کر دیتا ہے اور ساتھی ساتھ ایک گناہ عظیم کا بھی انسان مرتقب ہوتا ہے تو روزے کی حالت میں اگر جان بوچ کر مشتزنی کی جائے اور منی کا اخراج ہو جائے کہ منی بھی نکل جائے تو روزہ باطل ہو جاتا ہے اس لیے پھر رمضان کے مہینے کے بعد اسے اس روزے کی قضا کرنی ہوگی اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اسے توبہ استغفار بھی کرنی ہوگی مشتزنی عام حالات میں بھی حرام ہے اور روزے کی حالت میں کوئی شخص اگر ایسا کرے تو وہ تو بہت ہی بڑا گناہ ہے آج کل مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کو اس قسم کی غلط عادتیں پڑ گئی ہیں اور پھر وہ ان عادتوں کے مرتقب ہو جاتے ہیں اور روزے میں بھی ان سے کنٹرول نہیں ہوتا تو اس لیے جب وہ مشتزنی کریں گے اور انزال ہو جائے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا اب اس میں فقہ کا ایک کچھ مسائل ہے وہ بھی آپ سے ذکر کر دوں پھر آخر میں کچھ آپ کو ریفرنسز بھی دے دوں کہ اگر کسی شخص نے مشتزنی سے انزال کر لیا تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے جیسا کہ مذاہب اربعہ کے فقہ جو ہیں ان کا یہی قول ہے اب یہ مذاہب اربعہ سے کیا مراد ہے یعنی حنفی مالکی شافعی اور ہمبری یہ مذاہب اربعہ ہے اچھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے روزہ تو ٹوٹ جائے گا اب روزے کے بدلے ایک ہی روزہ رکھنا ہوگا یا پھر وہ کفارہ اس کا ادا کرنا ہوگا تو کفارہ تو حنفی شافعی اور ہمبری اس کے لیے کفارے کا فتوہ یہ نہیں دیتے احناف کے نزدیک بھی حنفی حضرات بھی کفارے کا فتوہ نہیں دیتے یعنی کفارے کا مطلب یہ جو ہے معاملہ حنفی حضرات کے ہاں اس طرح نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ حنفی حضرات ہوگئے شافعی حضرات ہوگئے ہمبری حضرات ہوگئے وہ کہتے ہیں کہ اس ایک روزے کے بدلے اسے رمضان کے بعد ایک روزہ رکھنا ہوگا مالکی حضرات اس معاملے میں بڑے سخت ہیں وہ کہتے ہیں کہ اسے قضا تو کرنی ہوگی اور کفارہ بھی دینا ہوگا تو بہرحال یہ فقہ اربعہ کے درمیان ذرا اختلاف ہے لیکن چونکہ میرے سننے والے زیادہ تر حنفی حضرات ہیں تو ان کے لیے مسئلہ بڑا واضح ہے ایک تو گناہ عظیم کا مرتقب ہوگا پھر رمضان میں روزہ رکھنا اور غیر رمضان میں روزہ رکھنا فضیلت کا بھی فرق ہے رمضان اور غیر رمضان کی تو بہرحال اس نے اس روزے کی قضا کرنی ہوگی تو بارٹم لائن از کہ اگر وہ مشتزنی کرے اور انزال ہو جائے تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے لہٰذا اس پر اس دن کی قضا واجب ہے نہ کہ کفارہ کیونکہ کفارہ تو صرف جمع کی بنا پر واجب ہوگا اس کے علاوہ اسے اپنے فعل پر توبا بھی کرنی چاہیے لہٰذا جب وہ مشتزنی کرے اور انزال ہو جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا لیکن اگر انزال نہ ہو تو پھر روزہ نہیں ٹوٹے گا پھر عمل قبی ہے تفسیلات کے لیے مرغنانی کی الہدایہ شرح البدایہ میں جلد نمبر ایک صفحہ ہنرڈن ٹوئنی فائف اسی طرح ابن ہمام کی شرح فتح القدیر جلد نمبر دو صفحہ نمبر تھری ہنرڈن فورٹی وان اچھا بھی ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ مشتزنی کے متعلق علماء نے کہاں سے دلیل لی تو جیکن جی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا روزہ دار میری وجہ سے اپنا کھانے پینے اور شہوت سے دور رہتا ہے یہ حدیث جو ہے وہ بخاری شریف میں بھی موجود ہے مصنع امام احمد میں بھی موجود ہے تو اور مشتزنی جو ہے نا علماء کہتے ہیں کہ مشتزنی شہوت ہی میں شامل ہے اس لیے کھانے پینے کی طرح مشتزنی بھی روزہ توڑنے کا باعث ہوگی ابن حجر رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مشتزنی اور خودلزتی بزات خود روزہ توڑنے کا باعث ہے تو الفتاوہ الفقہی القبرہ میں جلد نمبر دو صفحہ نمبر 73 پر یاد اب علماء کہتے ہیں کہ چونکہ اس روایہ مبارکہ میں روزہ دار اپنی شہوت چھوڑتا کے الفاظ ہیں تو یہاں مطلق شہوت کا ذکر فرمائے چاہے وہ جمع کی صورت میں ہو یا خودلزتی کی شکل میں چنانچہ منی خارج ہونے پر شہوت تو پوری ہو جاتی ہے اس لئے مشتزنی اور جمع میں اگر منی خارج ہو جائے تو اسے روزہ دار شمار نہیں کیا جائے گا کیونکہ روزہ دار اپنی شہوت چھوڑ دیتا ہے جبکہ مشتزنی کرنے والا شہوت ترک نہیں کرتا اس لئے اسے روزہ داروں میں شامل نہیں کیا جائے گا اور اسی سے ملتے جلتے الفاظ جو ہیں وعلامہ ابن عافدین کے بھی موجود ہیں رد المحتار میں جلد نمبر دو صفحہ نمبر 101 پر کہ اگر انزال نہیں ہوتا ہے تو روزہ قائم ہے اما اگر انزلہ انزال ہو جاتا ہے فعلیہ القضاء تو پھر اسے روزے کی قضاء رمضان کے بعد کرنی ہوگی کما سیسرح بھی تو بہرحال یہ تفصیلات آپ کے سامنے رکھیوں امید کرتا ہوں کہ اس سے مسئلہ آپ کے سامنے بالکل واضح ہو گیا ہوگا اور آپ کی سہولت کے لیے ووٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں کے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں آپ کو ریمائنڈ کر آتا جلوں کہ سید ساتھ قادری انگلش چینل ایک ہے اور اسی طرح میں نے ابھی ریسنٹلی سید ساتھ قادری قرآن ریسٹیشن کا چینل بھی لانچ کیا ہے تو ان دونوں چینلز کو وزٹ کرنا انہیں سبسکرائب کرنا ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں